جوانیت تک واپس رہتی خیر چلیئے آپ کا وقت تھا آپ نے بہت کچھ کیا اب نوجوانوں کو موقع دیا گیا ہے سترہ سال سے لگا تا رہی تونامیٹ اسی سرزمین پر آدمیس کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑے کامیابی کی زمانت ہے کہ داکتر تیج بلی صاحب جو کی اپنے تمام تر قربانیوں کو اس تونامیٹ کے لئے زمرفت کر دیا کہ چلیئے آپ اس تونامیٹ پر آئیے تمام ذمہ داریوں کو میرے گندوں پر چھوڑ دیجئے محبت کے ساتھ کھیل بہونا کے ساتھ کھیل کھیلیے تو سلام کر رہا ہوں میں ایسے نوجوانوں کو ایسے داکتروں کو اور یہاں پہ گلت سیٹنگ گلت سیٹر سیٹر گلت ہوا تو سیٹنگ گلت ہوئی لیکن یہاں دیکھئے اور یہاں پہ اچھا لی گئی گئی لیکن ابھی بھی بال تیزا میں پیرتے اچھا لگیا کاؤنٹر کے لئے تھری اگنس ون اچھے سرگس اچھا پاس لمبا کراس کسی طرح بال کو سبالہ ایک کھلاری نے پیرتے ایک بار میڈل سپائکر کو آزمائے گیا لیکن اچھا ڈیفینس کہا جائے گا تو رام بھائی کا نعرہ لگ رہا ہے کیا بات ہے بھائی رام بھائی ترشکوں نے بلکل آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا ہے وہاں ہرے رام بڑی خوبصورت نگاہوں کے سامنے مقابلہ چلا رہے ہیں وہاں دیکھیں مسکراتا ہوا چہرہ Will decision Well decision Will judgment پانچ اور ایک کا اسکور مجھے درشق زرادہ نارکم لگائیں نارکم لگائیں ورنہ ہو سکتا ہے ریدنی کے جنجمنٹ میں مجھے درشق زرادہ نارکم لگائیں ڈیفینڈڈڈ اس بار میٹل سپائ کر کو آسمانہ چاہتے تھے لیکن خراب چٹی کہیں جائے گی پھر سے ایک بار کاؤنٹر کو آسمانہ ہے اور اس بار کامیابیوں نے انہوں کا قدم چوما ایک اور پائنٹ آسانی کے ساتھ سیوین اگنس ون تو سات اور ایک اگلے مقابلے کی چتھا کی چتھی اگر آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی اگلا مقابلہ نائن اگنس ون مناری مناری سپورٹی کلب مناری بنام آزاد سپورٹی کلب ملہیہ بلکل تیار رہے ہیں آزاد سپورٹی کلب ملہیہ اور مناری سپورٹی کلب مناری بلکل تیار رہے ہیں تین دس اچھی سرویس اچھا پاس وہاں پہ کہا جائے گا کاؤنٹر کے لیے اچھا لی گئی گی اور یہاں پہ رام کا فیصلہ آیا دس ڈیسیزن ایس اپ دیور اپ ملہیہ بی آزاد سپورٹی کلب ملہیہ بی مناری سپورٹی کلب مناری اگلا مقابلہ کیلہ جائے گا اور یہاں دیکھیں کسی طرح سبھالا آئے کھلاڑی نے لیکن گلت کر بیٹھے پھر سے ایک بار کاؤنٹر کے لیے اچھا لی گئے گئے لیکن چھککا مار بیٹھے یعنی آؤٹ مار بیٹھے لمبا ہینڈ ایڈیا جس کی وجہ سے ایک پائنٹ آسانے کے ساتھ چاوتہ تین مائنس بال کا بھرپور ایڈوانٹے ہی لیا اس کھلاڑی نے بندرہ تین شکریہ بھی کسی طرح لمبا سا کراس کا آگیا مائنس بال اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کھلاڑی بہت دیر کے بعد بھگوان بھگوان کر کے ایک پائنٹ آسانے کے ساتھ چار اور پندرہ کا اسکور خرام پاس کہا جائے گا میڈل سپائیکر کے لیے لیکن یہاں پہ پہتری کسی طرح بال لیکن مائنس بال پھر تے بال سبلی پھر تے بال ہوا میں لمبا سا کراس کسی طرح سوالہ کھلاڑی نے اور یہاں پہ کاؤنٹر کے لیے اچھالا گیا لیکن کامیابیوں نے ان کا قدم چوما تو میشٹر رام اور میشٹر ببلو بڑی سندر ریفرشپ کی بھومی کا بڑا کامبینیشن بن دا ہے مسکرہ مسکرہ کے ریفرشپ دونوں لوگ کر رہے ہیں اور بڑی زہریلی مسکار ہے کہیں کوئی گرنا جاوے چھتت پہ سے اٹھارا چہر اچھے سروی اس میں کی تھراب پاس کہا جائے گا لمبا سا کراس کسی طرح سوالہ ایک کھلاڑی نے بیک کاؤنٹر لیکن ابھی بھی بال ہوا میں پھر تے لمبا کراس دیفینڈٹ اور یہاں پہ پیک کاؤنٹر کو دیا گیا موقع لیکن ناکام اپنے موقع میں ڈیفینڈڈڈ ایک دوسرے کے چکر میں لیکن ابھی بھی بال ہوا میں لہرا رہی ہے ایک ایک پوائنٹ بڑی آسانی کے ساتھ نائنٹین اگنس پائیپ اچھے سرویس خراب پاس لمبا کراس کرنا چاہتے تھے لیکن آؤٹ مار بیٹھے اور شاید کسی کا مو بھی یہاں پہ آ جاتا ہے لیکن بچ گئے بھئیہ بہرحال چلے اچھے بات ہے بیس اور پانچ بیس پانچ اچھے سرویس اچھا پاس یہاں پہ اور کس طرح کس کو عزمائیں گے مائنس پال لیکن کیا ہوا بھئیہ کس کی نظر لگ گئی کس محبوبہ کی نظر لگ گئی اس کھلاری کو نہیں کیا اپنے ہی مائی آجان نے فس گیا اور یہاں پہ ویل کاٹ ٹوینٹی اگنس سیکس ڈیپینڈڈڈ مائنس پال لیکن گلتی کر بیٹھے سیٹر پھر سے ایک بار کاؤنٹر کے لئے کو دیا گیا موقع اچھا پاس وہاں پہ کہا جائے گا پھر سے بیک کاؤنٹر کو آجمائے گیا لیکن خراب پر فارمیرس خراب پر فارمیرس تو درشک ذرا سا آپ پیتار ہو جائیں اب ذرا سا جاگ جائیں کیا آپ جاگ جائیں گے تو کھلاری بھی جاگ جائیں گے اچھا پاس وہاں پہ کہا جائے گا اور یہ دیکھیا ہے ہواھ کیا کسی طرح پال ابھی بھی ہوا میں پھر سے لمبا سا کراس ڈیفینڈیٹ اور پھر پیک کاؤنٹر لیکن یہ دیکھئے سمجھ کر کام کر لیتا تا پھر دھوکہ نہیں ہوتا چمکنے والا ہر پتھر کبھی ہیرا نہیں ہوتا اور محبت کے حصولوں سے اگر واقف سرا ہوتے تمہاری آنکھ کا کاجل کبھی ٹھیکا نہیں ہوتا تو درشکوں سے انوز ایک بار تعلیوں بجائے کم سے کم ایک بار ضرورتہ تعلیوں بجائے تاکہ کھلالیوں کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو جائے ایک نیا جذبہ پیدا ہو جائے ایک جنون پیدا ہو جائے لیکن درشک یہاں کے بڑے کنجوز ہیں بڑے کنجوز درشک ہیں اصل میں اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈال لیا ہاتھ گرم ہے باہر نکالیں گے تعلی بجائے گا اسی لئے ایک فاعدہ بتا دیں تعلی بجانے کا کرونا سنکرمن میں سب سے مفید اگر کوئی بیائیام ہے تو وہ کرتل دھونی ہے تو آپ لوگ جب کبھی بھی آپ کو میچ کا کوئی کونہ کوئی جگہ لگے کہ یہ تعلیوں کے لائک ہے تو نشی طور پر تعلیوں سے اس کی سواگت کریے تعلی بجانے سے کرونا دور ہوگا سریر بلکل آپ پر ارزکرت ہو جائے گا اسما کا سنچار ہو جائے گا صحیح بات کہا جاتا کہ ہرکت میں برکت ہوتی ہے تو ہاتھ کو ہرکت دیں گے تبی برکت ہوگی بھئی اور اس طریقے سے دیکھیں کس طرح سے آیا وار کیا پہترین وار لیکن کسی طرح سوال آیا پھر سے ایک بار ڈیفینس اور یہاں پہ میڈل سے آجمایا گیا لیکن یہ کھلا رہی جمپ کیوں نہیں لے رہے بھئی جمپ کے ساتھ یہ لیے یہ والی بال ہے والی بال اس طرح سے کم نہیں بنے گا جس طرح جب آپ کھل کھل لیں کم سے کم ایک آت بکتہ تو آپ کے پاس جمپ ہونا چاہیے بہت اکٹیوٹی کے ساتھ اپنے کیم کو دکھانا ہوگا اگر آگے تک کا سفر تائے کرنا ہے دیکھئے تیرہ اور چوبیس کا اسکور ہو چکا ہے سرویس اچھی سرویس اچھی سرویس میجی پائنٹ حاصل کیا ہے واہ رے واہ کم سے کم جب کوئی بھی کھلاری اچھا دیفنس کرتا اچھا سمیس کرتا ہے تو تعلیوں سے اس کا سواغت کیا کیا اس کا حوصلہ بڑھائی ہے اس کا حوصلہ بڑھائی کیلئے یہ ترشا کو کوئی ذمہ داری یہ دیکھئے کہاں مار بیٹھے آجم پر مار بیٹھے یا کافی دھور مار بیٹھے بندرہ چوبیس دیفنٹڈ پھر ایک بار موقع دیا کہ میڈل سپائی کر اور اس بار کامیابیوں انہوں نے قدم چوما کوالی پائی کیا یہ پہلا راؤنڈ اور اب آگے تن کا سفر آسان ہویا ان کا تو اگلا مقابل